ایک احمدی خاتون کا سوال ہے ہولنڈ سے وہ لکھتی ہیں کہ کیا وہ خوش نصیب جو بشتی مقبرے میں دفن ہوتے ہیں کیا وہ حقیقت میں سب جنتی ہیں یہ اللہ سے پوچھنا چاہیے میرے بھی جائے حقیقت میں وہی جنتی ہے جو نظامِ وسیعت کا حصہ ہے نہ کہ کسی مقبرے میں دفن اس کے متعلق بعض احمدی علماء نے یہاں تک بھی میرے نزدیک تو غلوف سے کام لیا لیکن حسنِ ذن کہنا چاہیے کہ خدا اس کو دفن ہی نہیں ہونے دے گا جو جنتی نہ ہو مگر یہ جو حسنِ ذن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہے لیکن وہاں ہے جہاں ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ حسنِ ذن نہ ہو بلکہ حقیقت کے خلابات ہو ایسا ممکن ہے یہ درست ہے کہ جو بھیجتی مقبرہ حضرت مسیح و سلام کے زمانے میں آپ کے ساتھ تیار ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص اس بات کی حفاظت کر رہی ہو کہ کوئی شخص اس میں نہیں جائے گا جب تک وہ شرائط پر پورا نہ اترے لیکن میرے نزدیک مقبرہ فی ذاتے ہی کسی کی نجات کی زمانت نہیں ہے وہ نظامِ وسیعت ہے جس کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے اور جس کے جس کی تنبیحات اتنی واضح کر دی گئی ہیں کہ جو یہ کرتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں جب وہ کرتا ہے میری جماعت وہ تو ہر موسیق کو کانتے رہنا چاہیے ہر وقت یہ وسیعت تو ہم نے کر دی ہے دفن بھی ہو جائیں گے مگر اس روحانی نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے مریں گے یا اس سے باہر مریں گے باہر مرنے والے کو آپ جسمانی طور پر جہاں مرضی گاڑ دیں وہ اس روحانی نظام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے یہ جو اعتراض بھی اٹھتا ہے غیروں کی طرف سے بعض دفعہ کہ جنت کے certificate جاری کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے کوئی جنت کا certificate نہیں ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے آیت پڑھی ہے نہیں ہے جنت ہے